دس ایسے جانوار کے جو جنت کے اندر جائیں گے دس جانوار جو جنت کے اندر جائیں گے ایک معلوماتی ویڈیو کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ دس جانوار ہیں جن میں سے ایک برات ہے جس کے اوپر انبیاء اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کی تھی یہ جانوار جنت میں جائے گا نمبر دو ناقت السالے سالے علیہ السلام کی اونٹنی جو موجزاتی طور پر پہاڑ کے اندر سے نکلی تھی اور نمبر تین حضرت عزیر علیہ السلام کا گدہ جس کو پر عزیر علیہ السلام سفر کیا کرتے تھے اور نمبر چار حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا وہ بچڑا جو انہوں نے بھون کر تل کر اپنے فرشتوں میمانوں کے سامنے رکھا ان کو پتہ نہیں تھا وہ فرشتے ہیں میمانوں کے سامنے رکھا وہ بچڑا اور نمبر پانچ اسمائیل علیہ السلام کے فدیے میں آنے والا وہ مینڈا جو قربانے کے لیے حضرت اسمائیل علیہ السلام کی جگہ پر جنہ سے لائے گیا تھا اور نمبر چھے ہدھ ہدھ پرندہ جو سلمان علیہ السلام کی ملکیت میں تھا جن کی سلمان علیہ السلام حاضری لگایا کرتے تھے ایک دفعہ دیکھا کہ وہ غائب ہے تو سلمان علیہ السلام اس کو پر غصے ہو گئے تھے یہ ہدھ ہدھ پرندہ اور نمبر ساتھ چھے ہونٹی سلمان علیہ السلام کے زمانے کی جس کے بارے میں قرآن کے اندر آتا ہے کہ اس نے دیکھا سلمان علیہ السلام کو آتے ہوئے تو باقی چھے ہونٹیوں کو کہتی ہے کہ اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ کہیں سلمان اور اس کا لشکر جو ہے وہ تمہیں اپنے پاؤں کے نیچے روند نہ ڈالے اور ان کو پتہ بھی نہ چلے تو یہ چھے ہونٹی بھی جنت میں جائے گی اور نمبر آٹھ اسحابِ کاف کا کتہ جس کتے نے غار کے سامنے بیٹھ کر اسحابِ کاف کے ساتھ اپنی محبت اور وفاداری کا اظہار کیا تھا اور نمبر نو یونس علیہ السلام والی وہ مچھلی کہ جس مچھلی کے پیٹ کے اندر سلمان علیہ السلام جو ہیں وہ چالیس دن تک ٹھہرے رہے اور نمبر دس بنی اسرائیل کی وہ گائے سوالات و جوابات کے نتیجے میں جو گائے انہوں نے زبا کی تھی کرنے والے نہیں تھے یہ دس وہ جانوار ہیں جن کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہوا ہے یہ کتاب میرے ہاتھ کے اندر ہے حاصلِ مطالعہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ دس جانوار جو ہیں یہ جنت کے اندر جائیں گے واللہ ہو آلہ